بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بائی شگفتہ تو آج ہم تیار کریں گے چکن سٹوک چکن کیوبز آج ہم گھر پہ تیار کریں گے اور بہت ہی ایزی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج کے بعد چکن کیوبز آپ گھر پہ ہی تیار کریں گے اور بازار سے مگانا بھول جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے پانسو گرام اور یہاں پہ میں نے ونگز کا استعمال کیا ہے اور گردن کا تو آپ بھی ہڈیوں والا گوشتی لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے دیکھیں پانسو گرام لیا ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب اس کو ہم دیکھیں پتیری میں ایٹ کر دیں گے اور اب یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے گاجر ہے میرے پاس دو عدد گاجر تھی جن کو میں نے چھیل کے اور بڑا بڑا سا کٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں پیاز ہے تین تکڑے لیا ہے میں نے پیاز کے ایک ادر ٹیماتر ہے جس کو میں نے چار پیس کر لیا تھے اور عدرک ہے میرے پاس دیکھیں چار سے پانچ تکڑے میں نے عدرک کے لیے ہیں چار عدد لہسن کے جوے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم پتیلی میں ایٹ کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں ہری مرچے ہیں چار عدد ہری مرچے لیا ہے جن کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور ہرا دھنیا ہے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب کھڑے مسالے ایٹ کریں گے اس میں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تین ادد دارچینی کے تکڑے لیے ہیں تین ادد ہی میں نے یہاں پہ بڑی لائچی لی ہے پانچ سے چھے ادد لونگ ہے ون ٹیبل سپون سفیز زیرا ہے تین ادد تیز پتہ ہے اور یہ کالی مرچے ہیں تھوڑی سی یہ ہم سارے کھڑے مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پہ میں ایک جگ پانی ڈالوں گی تقریباً یہ چار گلاس ہے تو یہاں پہ ہم اس میں دو جگ پانی ایٹ کریں گے تقریباً آٹھ گلاس پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے تو دو جگ پانی یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دو گھنٹے تک ہم نے بلکل اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہے تاکہ جو ہماری یخنی ہیں وہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور دیکھیں آپ جو ہم نے اس میں اتنا پانی ایٹ کیا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً ایک گلاس پانی رہ گیا ہے اس میں اور دیکھیں کتنا اچھا سا ہماری ساری چیزیں دیکھیں بلکل گھل چکی ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن سٹوک کو یخنی کو الگ کر لیا ہے چھان کے بلکل صاف ستری یخنی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آگئی ہے اور جو چکن تھا اس کے بھی میں نے دیکھیں ہڈیاں الگ کر لیئے اور گوشتیاں پہ میں نے دیکھیں اس کا چکن الگ کر لیا ہے اور جو ایکسٹر چیزیں تھیں اس میں وہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے وہ بھی ہم اس میں استعمال کریں گے وہ بھی میں نے سب اس میں یہاں پہ رکھ لیئے اب یہاں پہ میں نے جگ لیا ہے جوسر بلینڈر کا اس میں ہم دیکھیں اپنی یہ چکن اس میں ہم ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں جو ہم نے دیکھیں گاجر اور ایکسٹر ساری چیزیں دی گرم مسالہ میں نے اس میں سے نکال دیا تھا سارا وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جو چکن سٹوک ہے چکن یخنی یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور کور کر کے ہم اس کو بلینڈ کریں گے ہم نے اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے بلکل اس کا بارک ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے سے ہماری ساری چیزیں دیکھیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہیں تو اب یہاں پہ میں نے دیکھیں کڑاہی کو چولے پہ رکھا ہے لیکن ابھی میں نے چولا نہیں جلایا اس میں ہم آدھا کپ یہاں پہ میں نے دیکھیں اس میں آئل ایٹ کرا ہے اور اب ہم اس میں ایک چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ دیکھیں اس میں میدہ ایٹ کرا ہے چولا میں نے ابھی نہیں جلایا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں میں نے مکس کر لیا اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون نمک ایڈ کیا ہے میں نے ون ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیبل اسپون ہلدی ڈالوں گی اور یہاں پہ میں تقریباً ڈریڈ ٹیبل اسپون میں یہاں پہ لوں گی کٹاوہ اور بھناوہ سابود دھنیا میں اس میں ڈریڈ ٹیبل اسپون ایڈ کروں گی اور اب یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس پساوہ اور بھناوہ سابود زیرہ یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے ہوم میٹ گرم مسالہ ہے ون ٹیبل اسپون یہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اب ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے چولا آن کر لیا ہے اب سیلو آج پہ ہی چمت چلاتے ہوئے میں اس کو اس طرح سے دیکھیں پکاتی جاؤں گی بلکل سیلو آج پہ کرنا ہے آپ نے نہیں تو یہ جل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو چلاتی جاری ہوں اور آہستہ آہستہ دیکھیں یہ بھننے کے قریب یہ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم دیکھیں ہم نے جو اپنا پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے سارا میں نے اس میں اٹ کر دیا اور اب ہم چمت چلاتے جائیں گے اس طرح سے دیکھیں چمت چلاتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہاتھ ہم نے نہیں روکنا ہے چمت چلاتے جانا ہے نہیں تو اس میں لمس بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی تو اس ٹائم پہ دیکھیں یہ چمت چلائیں گے تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑے دیر کے لیے ہوگا اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو چکا ہے اسی طرح سے دیکھیں ہم اس میں چمت چلاتے جائیں گے تقریباً یہاں پہ میں اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک اسی طرح سے چمت چلاتی جاؤں گی اور اس کو بھونتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ بلکل یہ ٹھیک سا دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس نے دیکھیں آپ پین چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اب یہ آئل اس کا دیکھیں سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو چکا ہے اور اس کا یہ دیکھیں اس نے پین چھوڑ دیا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارا دیکھیں بس ہمچولا بن کر دیں گے اور اب میں نے یہاں پہ دیکھیں یہ airtight container لیا ہے اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے ہم نے تھنڈا نہیں کرنا بلکہ گرم گرم ہی ہم اس میں add کریں گے اور اس طرح سے کسی بھی spatula یا spoon کی مدد سے ہم اس کو دیکھیں balance کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں سب سارے کو میں نے اچھے سے balance کر لیا ہے اب ہم اس کو cover کر دیں گے airtight cap سے اس کو ہم cover کر دیں گے اور ہم اس کو freezer میں رکھیں گے تقریباً 3 گھنٹے کے لئے رکھیں گے اس کو freezer میں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ice cube کی trail ہی ہے اس میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں بھی اگر آپ جمانا چاہیں تو اس میں بھی آپ cubes جمانا سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں اسی طرح سے دیکھیں سارا میں نے یہاں پہ اس میں بھی set کر لیا ہے اسے ہم اٹھا کے آپ freezer میں رکھ دیں گے آپ چاہیں تو overnight کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو صرف 3 گھنٹے کے لئے رکھوں گی تو 3 گھنٹے بعد آئیے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں 3 گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے اسے freezer سے بھار نکالا ہے تو اب ہم اس کی cutting کریں گے تو پہلے ہم اس کی سیدھی cutting کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی آڑی cutting کریں گے ہم نے بالکل جیسے chicken cubes ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی cutting کر لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی cutting ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں زبدز سے ما شاء اللہ کتنے زبدز ہمارے chicken cubes بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے بہترین اور بغیر کسی chemicals کے ہم نے گھر پہ chicken cubes تیار کیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہی آئس کیوب کی ٹری سے بھی یہ دیکھیں بہت easily بہت آرام سے دیکھیں یہ نکل آیا ہے دیکھیں آپ کتنے زبدز سے ہمارے chicken cubes تیار ہو گئے ہیں آپ اسے بنائیں بنا کے آپ اسے six month کے لیے فریزر میں رکھ لیں اور یہ آرام سے آپ کے چلیں گے آپ half kg آدھا کلو بریانی یا پلاؤں میں ایک کیوب آپ ایٹ کر دیں ڈال بنائیں یا سبزی بنائیں اس میں آپ ایٹ کر دیں بہت زبدز ٹیسٹ آئے گا آپ کا آپ اسے یقنی بھی اس کی تیار کر سکتے ہیں تو زبدز سے ہمارے chicken cubes بن کے ریڈی ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی